السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے دور رکھے آمین سبح آمین چلیے آج ہم بنائیں گے مٹن پایا تہری بنائیں گے آج ہم یہ رہے اس کے انگریڈینٹس دیڑھ کلو میں نے ٹماٹر لیا ہے اسے اچھے سے کٹ کر لیا ہے یہ پائے ہے جسے میں نے گلا کر رکھا ہے ہلدی پوڈر نمک ادرک لیسن پیسٹ دال کر میں نے گلا لیا ہے اسے اچھی طرح میں نے یہاں پر بارہ پائے لیے ہے 3 ٹی بل سپون لال میرچ 1 ٹی سپون ہلدی پوڈر 1 ٹی بل سپون نمک الائچی پوڈر گرم مسالہ پوڈر ادرک لیسن پیسٹ 4 ٹی بل سپون یہاں پر میں نے پائوں میں بھی ادرک لیسن ہلدی پوڈر نمک دالا ہے دہی 750 گرام ہری میرچ 8 سے 10 کالی میرچ لاغ پھول تیج پتہ الائچی جاویتری ڈالچینی شازیرا کوت میر پودینہ اسے اچھے سے کٹ کر لیا ہے یہ رہی کسوری میں تھی ایک بھگونا لیں گے ہم اسی میں آئل ڈالا ہے میں نے کھڑے گرم مسالے ڈالوں گی میں میں اس میں اب ٹماٹر ڈالوں گی اور اسے ہچھے سے بھونیں گے یہ دیکھئے میں اب ادرک لیسن کا پیسٹ کروں گی میں نے ادرک لیسن کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب میں سوکھے مسالے اٹ کروں گی لال میرچ پوڈر ہلزی پوڈر نمک اور اسے بھی مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اچھی طرح بھون لیا ہے میں نے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے یہاں پر دہی ڈالے بعد ہم اچھی طرح اسے مکس کرتے رہیں گے یہ دیکھئے ہمارا دہی بھی اچھی طرح پک چکا ہے اب ہم اس میں پائے ایڈ کریں گے جو میں نے گلا کر رکھا تھا اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم پکنے کے لیے رکھیں گے ہری مرچ ایڈ کروں گی ہرا دھنیا ایڈ کروں گی میں یہاں پر اور یہ دیکھئے میں نے یہاں پر پانی ڈالا ہے ایک جگ پانی ڈالا ہے میں نے اب اس طرح تہاری بنا کر دیکھئے آپ کی بہترین تہاری بن کر ریڈی ہوگی میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی اُبال آنے تک یہ دیکھئے اچھی طرح اُبال آ چکا ہے اب ہم اس میں چانول ایٹ کریں گے میں یہاں پر دو کلو کی تہاری بنا رہی ہوں اسی لئے میں نے دو کلو چانول لیا ہے اور اسے اچھی طرح دھو لیا ہے یہ دیکھئے میں نے چانول کو اچھی طرح ڈال دیا ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے نمک اٹ کروں گی میں یہاں پر چانول کے لئے تری ٹی بل سپون نمک لیا ہے میں نے گرم مسالہ پورڈر الائچی پورڈر اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دو نیمو لیا ہے میں نے اس کا جوز ایٹ کیا ہے کسوری میتھی ایٹ کریں گے ہم اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے گیس کا فلیم میں نے یہاں پر ہائی رکھا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے یہ دیکھئے ہمارے چانول اچھی طرح پک چکے ہیں اب ہم اسے لو فلیم پر پانچ منٹ کے لئے رکھیں گے یہ دیکھئے ہماری تہاری بن کر اچھی طرح ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے آپ لوگ بھی گھر پر اسے ضرور ٹرائے کریے دیکھئے ایک یونیک نئی ریسیپی ہے آپ لوگ کے لئے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور کمنٹ کریے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اس سے میری نوٹفیکیشن آپ کو ہر بار ملتے رہے گی سمپل این ایزی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مٹن پایا تہاری ماشاءاللہ بہت بہترین بنی ہے اب لوگ بھی اسے ٹرائے کریے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے